الحمد للہ من الشیطان من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الكریم وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین والعنت اللہ علیہ دائیہم من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما انبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیہ فی محکم کتابه المبین وهو ازدخل صادقین فقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ موفر فی حد من برکوتے وصحل سبیل علیہ خیراتے ولا تحرم قبول حسنوتے یا حادی انحل الحق المبین آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیہ نے اعلان فرمائی آئیواللذین آمنوا قتبا علیکم السیام کما قتبا عللذین من قبلكم لعلکم تتخون اسی آیت کے زمن میں متقی کی منزلیں عرفاتیں درجات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا رہی ہے جس میں تیس روزے تیس بیغامات کے عنوان سے آپ سے گفتگو ہے انیس ماہ رمضان ہے پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح خداوند عالم کی بارگاہ میں حاجات اور دعا کا مطالبہ کرو اے معبود آج کے دن اس ماہ کی برکت میں میرا حصہ بڑھا دے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار اور آسان فرما میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کرے اے روشن اور آشکار حق و حقیقت کی طرف ہدایت کرنے والے پروردگار آج کے جو اہم نکات ہیں منزلیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے فکر کرنا ہے اگر ماننے والا فقیر ہی قائل ہو تو اس میں صاحب خانے کی کیا غلطی ہے گھر سے مانگا جائے مانگنے کی عادت ہو اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگیں اپنے مقام اور رفعت کے اعتبار سے مانگیں تو تو انسان کامیاب ہو سکتا جسے مانگنے ہی نے آئے گھر میں کھانا تو غلطی کس کی ہے دوسرا ہے آسان اور سیدھا راستہ تیسرا ہے خبولیت دعا مگر کس سے اللہم وفر فی حض من برکات کبھی برکت کا تعلق اشخاص سے ہوتا ہے لوگوں سے ہوتا ہے جسے رسول خدا اور امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کا وجود مبارک کے جن کی ذاتی خود برکت کا سرچشمہ ہے ساری برکتیں وہی سے ہوتی ہیں اور کبھی برکت مکان سے متعلق ہوتی ہے جگہ سے جیسے مکہ مدینہ بقی کربلا نجاب مشہاد قوم اور کبھی برکت زمان اور دنوں سے کس وقت کس دن جیسے ماہ مبارک رمضان شب قادر شب جمعہ روز جمعہ روز عرفہ یہ زمان کے اعتبار سے ہیں اس فخرے میں برکت زمانی مدنظر ہے وقت یعنی اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم برکتوں سے محروم نہ رہیں اور جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھا لیں برکت کے معنی ہے نمو اور زیادہ ہونے کے اضافہ ہو جانے کے جسے جوہری نے سحاہ میں بیان کیا ہے کہ اس طرح فائدہ پہنچانے والے کے لیے بھی معنی میں ہے انسان کے شخصی وجود کے آثار اس قدر نمائیہ ہیں نمو ہیں بڑھتے رہتے ہیں جسے دوسرے افراد بھی سہراب ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر اکتیس میں حضرت عیسی علا نبینا وجعلنی مبارکاً اینکو ما کنتا اوثانی بالصلاة والزکاة ما دم تو حیعا اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے جہاں کہیں رہوں بابرکت اس آیت شریفہ میں مبارکن کی تفسیر نفع سے کی گئی ہے یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو اور جس کے وجود کی برکت دوسروں تک بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عیسیٰ کو وحی کے ذریعے پیغام دیا اِنَّمَا نَسْعَلُو مِن مُبَارِكَةٍ لَهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اس کی نسل مبارک ہے ماہ مبارک ماہ رمضان ماہ برکت ہے یتیموں کی سرپرستی کا مہینہ رشتے داروں اور عدیدوں کے قرابت داروں اور ضرورتمندوں کو افطار دینے کا مہینہ ماہ معنویت روحانی مہینہ تخوہ روح کا مہینہ اس لئے ان دعائے جملہ میں ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں اس جملے میں صرف فائدہ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں برکت اٹھائیں ان دنوں کے فائدہ لے لیں افطار کرا کے لوگوں کے کام آ کے لوگوں کے غلطیوں کو ماف کر کے لوگوں کے دل جوئی کر کے اس میں اپنے آمال اور خیر میں برکت داخل ہوئے ہیں دوسرا جملہ ہے وَسَّحِلْ سَبِيلِ الٰہِ خَيْرَاتِكُ باز راستے کچھ راستے ناہموار ہوتے ہیں اون پر نیچے اون پر کھائیں اور پیجیدہ اور اون بڑھ کھا بڑھ پتریلی جگہ ہوتی ہیں اور بعد بلکل سترے صاف کچھ غرد و غبار سیٹے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح خیرات کا راستہ نیکیوں کا راستہ اچھے کام انجام دینے کا راستہ مسائل و دشواریوں سے بھرا ہوا ہے بڑی زہمتیں ہیں تکلیفیں ہیں اون رکاوٹیں قدم قدم پر ملیں گی رکاوٹیں انسان کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی اچھا کام نہ کر پائے اس لیے اچھے کام انجام دینے میں جلدی کرنی چاہیے کبھی شیطان کا جال راستہ بند کر دیتا ہے رکاوٹ ڈال دیتا ہے اشادہ رب العزت ہے خداوند عالم نے اعلان فرمایا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں کی طرف سبقت کرو اس لیے میرے مولا نے کہا کہ ماہِ رمضان مسابقے کا نام ہے ریس لگانے کا کون نیکیوں اور خیرات میں آگے بڑھ سکتا ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے نحج البلاغ امیر شاہد فرمایا صُبِلَ عنِ الخیر ماہوہ لَيْسَ الخیر اَنْ يَكْثَرَ مَالَكَ وَلَدُكَ وَلَاكِنَّ الْخَيْرَ اَنْ يَكْثَرُ عِلْمُكَ اَنْ يَعْضَمُ حِلْمُكَ اَنْ تُبَاهِرْ نَاسُ بِعِبَادَتِ رَبِّ فَإِنْ اَحْسَنْتُ حَمِدَتْ لَهُ اِنْ اَسَاتَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ آپ سے خیر کی بات میں سوال کیا گیا ہے تو فرمایا کہ خیر مال اور اولاد کی کسرت نہیں ہے زیادہ خیر مال میں بڑھ جائے اولاد میں بڑھ جائے عزتوں میں بڑھ جائے خیر علم کی کسرت زیادہ علم حلم کی عظمت بردواری ورداش کرنے کی طاقت ہو جائے اور یہ ہے کہ لوگوں پر عبادتیں پروردگار سے ناز کرو اگر نیک کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ برا کام کرو تو استغفار کرو اور یاد رکھو کہ دنیا میں خیر صرف دو طرح کے لوگوں کے لیے ہیں وہ انسان جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کر لے توبہ کر لے ختم کر لے اور انسان جو نیکیوں میں آگے بڑھے سورہ حج میں شاد ہے وعبدو ربکم افعلو الخیر لعلکم تفلحون وعبدو ربکم افعلو الخیر لعلکم تفلحون ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو کار خیر انجام دو شاید اسی طرح کامیاب اور نجات یافتہ ہو جاؤ گے خیر کے بہت سارے مستر ہیں خیر کہاں سے ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے جنہیں امیر المؤمنین کی پیروی بھی ہیں کہ امیر المؤمنین کی پیروی ان کی اطاعت ان کی محبت ان کے کہنے پر عمل کرنا یہ طریقے خیر ہے اور یہ سارا خیر ولایت علی سے ہے اگر ولایت علی بن ابی طالب ہے تو سارے خیر فائدہ دیں گے اگر محبت علی بن ابی طالب نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی نیکی کہہ جانے کے قابل نہیں ہے امام موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام عن عبیہ علیہ السلام فی خول اللہ عضا و جللہ یا ایوالذین آمنو ارکو وعزدو الہ آخرہ امروہا بالرکو والسجود وعبادت اللہ قد افتر اللہ علیہم اما فعل الخیر فہواتعات العمام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو یہ لوگوں رکو اور سجدے کرو اور الہ امروکم بر رکو بسوجود عباد اللہ تمہیں حکم دیا گیا ہے رکو اور سجدہ یہ اللہ کی عبادت ہے اگر اس سے موڑو گے نہیں موڑنا وَأَمَّ فِعْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ تَعْتُ الْ امام لیکن خیر اچھے کام نیک کام یہ امیر المؤمنین کی اطاعت ہے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں آرڈر دیا گیا رکو کرو سجدہ کرو لیکن خیر جو ہے وہ نیکی کیا ہے بلایتِ علی ابن ابی طالب محبتِ علی ابن ابی طالب اطاعتِ علی ابن ابی طالب الہسرات وَلَا تَحْرِمْنِ قُبُولَ الْحَسَنَاتِ یہ دنیا خدا کی دنیا ہے اسے اس نے ایک خاص مقصد سے بنایا ہے اس کی ساخت بناوٹ اور اس کا ندام دونوں انسان کے آدمائش کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے اس کے ندام ساخت میں ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو ہمارے لئے امتحان کی صورت میں پیدا کرتی رہتی ہیں حسنات میں امتحان ہے اگر فقط اور فقط فی الدنیا کے لباس میں ہو لیکن اگر فی الاخرہ کے ہو جائیں دنیا کا لباس پہنے اور آخرت کے بارے میں غور نہ کریں تو یقیناً انسان گھاٹے میں رہے گا جو لوگ برائی کریں انہیں موں کے بل جہنم میں دے دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ بدلہ نہیں دیا جا سکتا روایت میں ہے بلحسنا سے مراد امیر المؤمنین کی ولایت ہے بلحسنا سے مراد اداوت اور بغض امیر المؤمنین ہے ربنا عاتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ایدان محترم یقیناً سارے حسنا ساری نیکیاں ولایت علی محبت علی ہے اور ساری برائیاں علی سے بغض دشمنی ہے حبی عبداللہ علیہ السلام اَنَّهُ قَرْعَ مَنْ جَابِ الْحَسَنِ فَلَهُ عَشْرَمْ صَالِحَا وَخَالَ اِذَا جَابِهَا مِنَ الْوِلَایَتِ فَلَهُ عَشْرَمْ صَالِحَا کوئی بھی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے کب جب ولایت علی ہو محبت علی ہو اگر محبت علی نہیں ہے تو کوئی حسنا دس کیا اس کے ایک کے برابر بھی نہیں وَإِذَا جَابِ السَّيَّ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَا اور جب انسان برائی کرتا تو اسی کی مثل ہوتا ہے اَمَّا قَوْلَ مَنْ جَابِ الْحَسَنِ فَلَهُ خَيْرُ مِنُهُ وَهُم مِّن فَضِعٍ يَوْمُ عِذٍ آمِنُوا بِالْحَسَنَ وَلَا يَتَعْنُعَا وَحُبُّنَا مَنْ جَابِ الْحَسَيَّ فَقُدِّبَا بُجُوحَكُمْ فِي النَّارِ فَحِيَا بُغْضُنَا اَهْلِ بَيْتِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَحُمْ عَمَلًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَهُمْ فِي النَّارِ ولایتِ علی نہیں ہے تو یاد رکھئے بغضِ علی ہے تو نہ کوئی عمل نہ کوئی کارِ خیر نہ کوئی عادل نہ انسان کچھ بھی نہیں سب بیکار ہے اور اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا لا يَقْرِجُ مِنْهَا ولا يُخَفَّفُونَ حُمُ الْعَذَاب نہ جہنم سے نکالا جائے گا نہ اس کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی بغضِ علی بہت بڑا عذاب ہے دشمنی علی خود ایک عذاب ہے اور جس کے دل میں آ جائے نہ اس کے عادلنے کی کارِ خیر نہ ماد دعا کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے آج انیس ماہِ رمضان ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کے ضربت کی تاریخ خدا سے ہم دعا کریں کہ ہمیں نعمتِ ولایتِ امیر المؤمنین سے مالہ مال کر رکھے اور کتنے ایسے لوگ گدرے ہیں جو ولایتِ علی کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اس کی حفاظت جان دے کر بھی کریں مال سے طولت سے جان سے ولایتِ علی کو بچائیں محبتِ علی بن عبی طالب کو بچائیں اللہ اللہ کیا تاریخ ہے اسباق ابن نباتہ ابن عباس سے نخل ہیں کہ رسولِ خدا نے فرمایا یا علی اب شر بسہادت فَإِنَّا مَغْلُومٌ بَعْدِ مَقْتُولٍ فَقَالَ علی علیہ السلام یا رسول اللہ ذَالِكَ فِي سَلَامَتِ مِن دِينِ قَالَ فِي سَلَامَتِ مِن دِينِكَ اِنَّكَ لَن تَظِلُّ وَلَن تَظِلَّ وَلَوْلَاكَ لَمْ يُعْرْفُ حِزْبُ اللَّهِ بَعْدِي یا علی آپ کو شہادت کے خوشخبری ہو کیونکہ آپ علیہ السلام میرے بعد مظلوم ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے تو حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا ہاں حضرت نے فرمایا کہ ہاں آپ کا دین سالم ہوگا محفوظ ہوگا یقیناً آپ ہرگز گمران نہیں ہوں گے اور ہرگز آپ کے اندر لقزش خطائیں سرزد نہیں ہوں گی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد اللہ کا کوئی گروہ کوئی اللہ کی پارٹی کوئی اللہ تک پہنچانے والا نہ ہوتا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا خَلَا لَهُتْ تَرِيقُ آخْ نُقْنِ ثُمَّا حَدْسُ بَعْقِيَ فَخَلَا بِعْبِ الْوَحِيدُ الشَّحِيدُ فَخُلْتِ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا يُبْكِيكُ فَخَلَا زَقَائِعِنُ فِي صُدُورِ اَخْوَامِمْ لَا يَدُونُ حَالَكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَحْقَادُ بَدْرِيَتٍ وَتُرَانَ حُدٍ قُلْتَ فِي سَلَامَتِ دِينِ خَالَ فِي سَلَامَتِ دِينِ جب راستے میں خلوت ہو گئی اکیلے ہو گئے تو ہاں حضرت مجھے گلے لگا کے رونے لگے اچانک رونے لگے فرمایا میرا باپ قربان و علی تنہا شہید پر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رولا دیا تو حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل میں کینا بغض جسے وہ آپ پر ظاہر کریں گے مگر میرے بعد بدر کے کینے اور حد کا انتخام لیں گے لوگ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دین سالم ہوگا فرمایا آپ کا دین سالم ہوگا اور آپ ہی کے وجہ سے سب کے دین سالم رہیں گے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے دیکھئے جنگ نحرمان ہے خارج ہے ابن ملجم ہے اسے زندگی دی دولت دی اسے بولایا یمن سے اور پوری لمبی اسٹوری ہے کہ کس طریقے سے لیکن اس نے کس طریقے سے مولا کے ساتھ دغا کیا چوتھا فقران یا حادیا علی الحق المبین اے روشن و راشکار حق و حقیقت کی طرف ہدایت کرنے والے میری دعاوں کو شرف خبولیت حق کی طرف تو بلائے گا کل راستے کی طرف تو بلائے گا اور بہترین ہدایت کرنے والا پروردگار تو ہے اور یقیناً تیرے سامنے ماہ رمضان میں ولایت علی کے ساتھ ہم ظاہر ہوئے ہیں آگئے ہیں میرے کریم پروردگار ہماری عبادتوں کو ہماری دعاوں کو ہماری مناجات کو بارگاہ رب العزت میں خبولیت کا شرف انعیت فرما دعا ہے ماہ الرمضان کی برکات سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے ماہ رمضان میں ولایت علی ماہ رمضان میں ولایت امام زمان ماہ رمضان رواوط عیمہ ماہ رمضان ایک دوسرے کا خیال کرنا افطار دینا سونا جاگنا کار خیر کرنا چھائیاں کرنا روزہ نماز عبادتیں سب کچھ اسی ماہ رمضان سے وابستہ ہے اور ان تمام ماہ رمضان سے ہمیں برکت حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرما برکتیں نعمتیں الہی ہے اور انسان ان برکتوں کے جز میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ برکت یعنی نمو اضافہ تو دعا کا پیغام یہ ہے ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ سے زیادہ ہمیں مستفید ہونے برکت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تڑپنا ہے توفیق مانگنا ہے درخواست کرنا ہے پروردگار سے راہ خیرات کا آسان کرنا ہے نیکیوں کے راستے کو ہمیں آسان کر دینا ہے اور یہ نیکی کا راستہ میرا کھل جائے حسنات کے انجام دہی سے محروم نہیں رہنا نیکیاں سے ہم محروم نہ رہیں دین حق کی جانب ہماری ہدایت فرما تو یعنی ایک ہے ماہ رمضان میں برکت سے فائدہ اٹھانا اور نیکیوں کے لیے راستہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے لیکن کے اندر رکاوٹ ہے نہیں کر سکتے تو ہمارے خیر راستے کو آسان کر دیں نیکیاں سے ہمیں محروم نہ کر دیں اور دین حق کی جانب ہماری ہدایت فرما یہ ہے انیس ماہ رمضان کا پیغام توفا اور یہی درس امیر المومنین زندگی میں دیتے رہے پیغام دیتے رہے کہ ہر خیر آسانی کے راستے بناتے جاتے ہیں خدا کے بندگی عبادت کے راستے میں واجبات اور مستحبات الہی کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں انجام دینا بہت ضروری ہے لیکن شیطانی وسوسے سے کوتاہیاں ایسی چیزیں ہیں جو اچھے کاموں کو انجام دینے نہیں دیتی اس لیے ہر دم خدا سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے رسول مقبول فرماتے ہیں چاہے جو بھی تمہاری ضرورت ہو جائے اور جو بھی ضرورت ہو چاہے جوتے کے بند کو کیوں نہ باندھنا ہو ایسے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلاؤ کیونکہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی کام آسان نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ میں ہر مشکل چیز کی فریاد کریے ہر دعا ہر مناجات کریے یقینا اللہ تبارک تعالیٰ ہر منزل پہ کامیات کرنے والا آج مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے جنب زینب میں کل سوم رو رہی ہیں فریاد کر رہی اور اس طریقے سے فریاد کر رہی ہیں کہ مسجد میں نہیں گئی بھائی کو بھیجا اور اعلان کیا کہ دیکھو میرے بابا کو کیا ہو گیا ایسے مسائب اور اعلام میں ایک ہی جملہ آپ کے خدمت میں کہہ کے بات تمام کر دو میرے عزید مصیبت عظیم تھی جناب امیر المؤمین کا معاملہ تھا باب زخمی ہوا مگر عداب عصمت نے شہزادیوں کو گھر سے باہر نہ نکل نے دیا یہ مسئبت کربلا کے لئے اٹھ رہی تھی کہ ایک منادی کی صدا سن کر عالم تہو بالا ہو گیا شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی جناب زینب مقتل کو اس شانس روانہ ہوئی کہ گوش چادر عالمی اس طراب میں زمین پر کھینٹی جا رہی ہے زبان پہ فریاد ہے ہائے ماجائے ہائے میرے بھائی ہائے میری ماں کے لادلے اے آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا پہاڑ کیوں شک نہیں ہوا یہ کہی رہی تھی کہ عمر سعید سامنے آ گیا اور اسے دیکھ کر فرمایا اے ابن سعید تیرا باپ تو سعید الاسلام تھا تو دیکھ رہا ہے کہ فرزند رسول ابو الحسین زبا ہو رہے ہیں عدادار ان الفاظ میں نمعلوم کیسا اثر تھا عمر سعید بھی مو پھیر کرونے لگا ابھی بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچنے نہ پائی تھے کہ شمر نے صدا تکبیر بلند تھی فتح کے باجے بجنے لگے سیاہ دیاں چلنے لگی نہر کا پانی اچھلنے تک راوی بیان کرتا ہے قسم و خدا میں نے بہت دیر سنا حلق مقبول سے آواز آتی رہی نانا رسول خدا بلہ سان اے بابا علی موتدہ اے بھائی حسن مجتبہ اے مادر گرامی دہرا میں مظلوم قتل کیا گیا میں پیاس زبا کیا گیا آسمان سے آواز آئی علا قتل الحسین بکربلا علا زب الحسین بکربلا مسجد کوفہ سے بھی آواز آئی علا قد قتل امیر المہین علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین سیال من الذین ظالم وعینا قلبی انقلب ان للہ وان ایلیه راجعون رضا بخضائی وتسلیم لعمره السلام علیکم ائمت الہداء ورحمت اللہ وبرکات ورحمت استودعكم اللہ واقرأ عليكم السلام آمان بالله وبرسول وبرسول موسیقی ودللت موسیقی اللہ فاکتبنا مع الشاهدین موسیقی